جی وائریں کی جو کنڈیوٹ وائریں کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے کنسیل کنڈیوٹ وائرنگ جو کہ مطلب دیوار کے اندر ہم پائپس کو چھپا دیتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی پائپس بڑا نظر نہیں آتے پھر ان کے اندر ہم بعد میں مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے کنڈیوٹ یعنی پی بی سی پائپس جو ہیں وہ دیواروں کے اندر سلاٹس بنا کر اس میں رکھ کر پلستر کی مطلب چھپا دیے جائیں تو یہ جو ہے میتھڈ آف وائرنگ کہلاتا ہے جو کنسیل کنڈیوٹ وائرنگ مطلب یا دوسرے لفظ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی وائرنگ کی ٹائپ جس کے اندر ہماری وائرنگ دیوار کے یا چھت کے یا فرش کے اندر چھپی ہوئی ہو مطلب جو ہے اس کے اندر ہم دیوار کے اندر پلیس کرتے ہیں پلاسٹک کے پائپس بھی ہو سکتے ہیں یا وہ میٹل کے پائپس بھی ہو سکتے ہیں وہ دیوار کے اندر چھپے ہوئے ہوں تو اس طرح کی جو وائرنگ کہلاتی ہے کنسیل کنڈیوٹ وائرنگ کہلاتی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اسی وجہ سے کیونکہ یہ خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اس سے اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ وائرنگ میتھر جو ہے یہ پاپولر ہے خوبصورت ہے مضبوط اور آج کل جو ہے یہی تقریباً موسٹلی استعمال ہو رہا ہے بیلڈنگز میں بینگلوز یا ہاؤسز وغیرہ میں استعمال یہی موسٹلی میتھر استعمال ہو رہا ہے تو اس کی اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں تو آپ کو جو نیچے جو دو آپ کو جو پکچر دکھائی دے رہی ہیں یہ نیچے والی اس کے اندر آپ دیکھیں یا جو پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کے اندر دیکھیں آپ کو جو وائرنگ یا جو آپ کو کنڈیوٹس ہیں وہ آپ کو دیوار کے اندر وہ پلیس کی ہوئے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے تو یہ کلاتا ہے جی کیا کنسیل کنڈیوٹ وائرنگ ٹائپ سو ان کنسیلڈ کنڈیوٹ وائرنگ سٹیل ٹیوبز ناؤن ایز کنڈیوٹس آن دا سرفیس آف والس بائی میز آف پائپ ہکس سرفیس کنڈیوٹ وائرنگ آر بردیڈ ان دی والس انڈر دا پلاسٹر آنڈ وی آئی آر آر پی وی سی کیبلز آر افتر ورڈز دران بائی میز آف جی آئی وائر آف سائز ایف آوٹ ایٹین سٹینڈر وائر گیج میں آپ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سٹیل کی وہ جو آپ کے کنڈیوٹس ہوتے ہیں میں آپ بتا چکا ہوں پہلے وہ پلاسٹر کی یعنی پی وی سی کے بنے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹیل کے بنے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں ان کو کہہ کر رہا ہے اگر وہ سرفیس ہے تو اوپر دیواروں کے لگا دی جاتے ہیں ہکس کی مدد سے یا اگر وہ کنسیلڈ کنڈیوٹ ہے تو دیواروں کے اندر پلاسٹر کی مدد سے اس کو چھپا دی جاتا ہے اور پھر بعد میں جو ہے اس میں سے یہ ایک فیش وائر ہوتی ہے جو کہ تاروں گزارنے کے لئے اسمال ہوتی ہے فیش وائر بھی بولتے ہیں اس کو یا پھر جو ہے اس کو ایک اور سٹیل وائر بھی اس کو بولتے ہیں جس کے مدد سے ہم ان پائپس ان کنڈیوٹس میں سے بعد میں تاریں گزارتی ہیں سو ان کنڈیوٹ وائرنگ سسٹم دا کنڈیوٹس شوڈ بھی الیکٹرکلی کنٹینویس جو وائرنگ سسٹم میں اس کے اندر جو کنڈیوٹس یعنی پی و سی پائپس جو ہوتے ہیں وہ کنٹینوز ہونے چاہیے مطلب ایسے انہوں کہ کچھ آپ کا پائپ کا ٹکڑا ہمیں ڈال دیا اس کے بعد کچھ ہی سا خالی ہے مطلب تاریں ویسے ہی پائپ کے بغیار جا رہی ہیں اور آگے پھر دوبارہ پائپ ہم نے آ گیا تو اس سان ہی ہونے چاہیے مطلب کنٹینوز ہونے چاہیے مطلب پائپ آپ کا ہر جگہ سے گزر رہا ہو اور اگر آپ کے نے جو ہے وہ کنڈیوٹ پائپ جو ہے اگر آپ نے سٹیل کا یوس کیا ہوا ہے یا جی آئی پائپ جی آئی پائپ کہتے ہیں کہ گیلونائزڈ آئرن پائپ لوہے کا پائپ اگر آپ اسمال کر رہے ہو تو اگر لوہے کا پائپ کنڈیوٹ ہے تو اس کو آپ نے مطلب جگہوں پر اس کو ارث بھی کرنا ہے کیونکہ ان کیسے کوئی وائر اندر سے ننگی ہو جاتی ہے تو اگر لوہے کا پائپ ہے تو ہمیں کس جگہ پر الیکٹرک شاک لگ سکتا ہے تو اسے بچنے کے لیے ہم نے اس کو ارثنگ بھی کرتے ہیں ارثنگ کیا ہوتے ہیں ہم آگے ایک پورا چپٹر اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے وہ کہہ رہا ہے کہ رودنٹس کہتے ہیں یہ کس چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جسے ہم سی وی بولتے ہیں اپنی نارمل لینگویج میں سی وی مطلب وہ چھوٹے سی کیڑے مکارس ہو جو آپ کے تاروں کو کھا جاتے ہیں تو اگر آپ نے کنڈیوٹس اسمال کیا کہ وہ پلاسٹر کے ہوتے ہیں تو یا لوہے کے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ آپ کی تاریں جو ہے رودنٹس یعنی مطلب سی وی وغیرہ سے بچ جاتی ہیں جو کہہ رہا ہے کہ اسی سے شارع سرکر سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں خدا نہ خاصہ وہ ہو جائیں ننگی وغیرہ ہو جائیں تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں سرکر بریکر سے لگاتے ہیں لیکن شارع سرکٹ نہ ہو ہمارا وائرنگ کے اندر تو لیڈ کنڈیوٹس آر یوزنی فیکٹریز آر وین دا چوہے لیڈ اس کو اب چھوڑیں وکارٹیز ڈن بائی سکریوئنگ آ پی وی سی ٹرنکنگ پائپ ٹو آوال وین پاسنگ دا کیبلز ترو دا پائپ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پی وی سی پائپ چوہے ان کے اندر ان کو پلیس کرنے اس کو پلیس کرنے کے بعد پھر ہمیں سے کیبلز گزاری جاتی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو کیبلز گزار رہے ہیں کنڈیوٹ میں سے وہ بالکل مطلب کھچی زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھوڑے برس کے اندر لچک ہونی چاہیے سپیس فیکٹر ہےوٹو بی پوٹ انٹو دا کنسیڈریشن اور جو ہے کنڈیوٹس کے اندر تھوڑی برس ہم نے جیسے اگر پانچ یا چھ یا ساتھ آٹھ تارے گزار سکتے ہیں میکسیمون زیادہ زیادہ تو اس میں سے آپ نے چھ ساتھ گزار نہیں ہے تاکہ اس کے اندر تھوڑا بہت گیپ رہ جائے تو نیکس بتا رہا ہے ٹائپس آف کنڈیوٹ جو ہم نے جو پائپس استعمال کر رہے ہیں وہ کنگ ٹائپس کے ہوتے ہیں تو فالوئنگ کنڈیوٹس ہا یوزڈ اندہ کنڈیوٹ وائرنگ سسٹم بہت کنسیڈ جو ہم کنڈیوٹ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے وائرنگ سسٹم کے اندر چاہے وہ کنسیڈ ہو یا سرفس کنڈیوٹ وائرنگ ہو دونوں کے اندر وہ دو طرح کنڈیوٹ ہوتے ہیں یا تو جو میں آپ کو بتایا جی آئی پائپ ہوں گے میٹیلک کنڈیوٹ میٹل کے بنے ہو یا پھر نان میٹیلک کنڈیوٹ یعنی پی وی سی پائپس ہوگا رہا ہوں گے تو میٹیلک کنڈیوٹ کے اندر کیا آتا ہے میٹیلک کنڈیوٹ آر میڈ آف سٹیل وچ آر ویری سٹرانگ بٹ کاسٹلی ایس ویل وہ کہہ رہا ہے کہ جو میٹیلک کنڈیوٹ ہوتے ہیں یعنی وہ میٹلز یا سٹیل ویرہ یا آئرنگ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے ایک تو یہ مضبوط ہوتے ہیں لیکن یہ کاسٹلی ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو پی ویسی کنڈیوٹ is used as a non-metallic کنڈیوٹ nowadays which is flexible and easy to bend وہ کہہ رہا ہے آج کل کے دور میں جو نان میٹیلک کنڈیوٹ ہے وہ پی ویسی مانی پی ویسی میٹیرل کے بنے پی ویسی ایک پلاسٹر کسی میٹیرل ہوتا ہے اس سے ہم بناتے ہیں آج کل ہوتا ہے یہ جو پائپس فلیکسیبل ہوتے ہیں اور اس کو موڑنا بھی ان کو آسان ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا اس کے حوالے سے کنسیل وائرنگ کے حوالے سے آج کا ٹاپک اس کے جو ہیں advantage اور disadvantage ہم next جو ہے وہ ٹاپک کے اندر ہیں مشاہ اللہ اس کو next lecture کے اندر رسکس کریں گے اس کے حوالے کوئی بھی کوئیسن ہو تو وہ ورسپ کی طرح مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اوکی جلدہ حافظ